اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زمین کے اوپر دن کی لمبائی کتنی ہوتی ہے اور کیا زمین کی رفتار دن کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اور وہ کون سا آلہ ہے وہ کون سا انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے ہم لوگ زمین کی لمبائی ناب سکتے ہیں اور کیا یہ پاسیبل ہے بھی یا نہیں تو دوستو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے اور چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں بیل آئیکن کے ساتھ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک چیز مسلسل بدل رہی ہے اور وہ ہے ٹیکنالوجی دن بہ دن ہر روز نئی نئی انویشنز ہوتی ہیں لیکن سورج کا مشرق سے نکلنا یا مغرب میں چلے جانا دن کا چوبیس گھنٹے کا ہونا ویسے کا ویسا ہی ہے جسے روز اول سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ریسرچر نے اب محسوس کیا ہے کہ زمین کی رفتار میں کچھ فرق تو ضرور آیا ہے لیکن یہ سب کچھ ایک عام انسان کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا ہاں لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اٹامک کلاک وہ یہ ضرور کر سکتی ہے چونکہ ایکسٹریم ایکوریسی کی اوپر جو کہ ہمیں ویلیو دیتی ہے آپ کی معلومات کے لیے سائنس دانوں نے اسی سال تقریباً جولائی دو ہزار بائیس کے اندر اٹامک کلاک کو ایک جگہ پر نصب کیا تاکہ دن کی لمبائی کو ناپا دوستو ویسے دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ زمین ایک مستقل رفتار کے ساتھ چوبیس گھنٹوں کے اندر اپنا چکر پورا کر رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے لیکن یہ اپنی رفتار کو کم اور زیادہ بھی کرتی رہتی ہے دوستو اگر رفتار تیز ہوگی تو دن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی چھوٹا ہوگا اور اگر رفتار آہستہ ہوگی تو دن آٹومیٹیکلی لمبا ہوگا زہری بات ہے زمین جتنی رفتار کے ساتھ گھومے گی اتنا ہی جلدی دن اور رات کا آنا جانا ہوگا ویسے آج تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ ایکچول میں زمین کتنی رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے لیکن دوستو عام پرسپشن یہ کہی گئی ہے کہ سیاروں کی توزیشن میں تبدیلی موسموں کا تبدیل ہونا یا سمدروں میں توفانوں کی وجہ سے باز اوقات زمین کی رفتار میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین پر چاند کی گریوٹی کا اثر ایکچول ہوتا ہے جو زمین کی رفتار کو آہستہ بھی کرتی ہے اور سمٹائم تیز بھی کرتی ہے کچھ لوگ زمین پر آنے والے زلزلوں کو بھی اس کا سبب مانتے ہیں اور اس کو چانڈول وہ بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جاننا بالکل ناممکن ہے اور نہ ہی موجوہات کو کہ ایک دن کی ایکزیکٹ لمبائی کتنی ہوتی ہے یا کتنی تبدیلی اس میں واقعہ ہوتی ہے ہوفیلی دوستو ویڈیو کو آپ لوگ لائک کرو گے اور جو نالج آپ کو ملا ہے اس کو آگے شیئر بھی کرو گے اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ